السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی نکوی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی جی ٹی وی جی ہاں اور آج ہمارے فنکار میں جو شخصیت موجود ہے وہ پاکستان کے معیناز سنگر ہیں اور وہ شہنشاہ غزل جناب مہندی سنخان صاحب کے شگرد ہیں اور سروع مہندی ان کا نام ہے سروع مہندی کو کون نہیں جانتا سروع مہندی ایک ایسا نام ہے جنہوں نے تقریباً آدھی دنیا میں اپنے فن کے ذریعے اپنی گائیکی کے ذریعے اپنے خوبصورت انداز میں اپنا فن کا لوحہ منوایا اور آج ہمارے پاس موجود ہیں اور آج ہم اسے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گائیکی کا جو شروعات ہے کہاں سے کی تو سروع مہدی صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی گائیکی کا جو شروعات ہے اپنے گانے کا جو فن ہے کب شروع کیا کیسے شروع کیا اور کیسے آپ آئے سروع مہدی ارض کر رہا ہوں خاص آپ کا شاگرد ہوں مہدی صاحب کا اور پچیس سال ہو گئے اسی فیلڈ میں سب سے پہلی فلم میں نے دیکھی ان کی فرنگی جن میں انہوں نے گایا تھا گلوں میں رنگ برے بادنوں بہار چلے بس اس وقت سے لے کے اب تک شوق رہا مجھے اور میں پھر گاتا رہا اور کوشش کرتا رہا میں کہ اللہ کی مہربانی سے خان صاحب کو فولو کروں تو اسٹا ہی پیش کر رہا ہوں آپ کی نظر میں میں درہا 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 بات شنا سائے کی کوب کو پھیل گئی اس نے خوشبو کی طرح اس نے خوشبو کی طرح میرے پزرائی کی کوب کو پھیل گئی بات شنا سائے کی اچھا سرور مہدی صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ کتنا عرصہ ہوگے آپ کو اس فیلڈ میں اور کس سے متاثر ہو کر جو ہے آپ اس فیلڈ میں آئے علی صاحب بڑی دیر ہو گئی ہے پچیس تیس سال ہو گئی اس فیلڈ میں مہدی صاحب سے جن جیسا کوئی بھی نہیں پوری دنیا میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا اللہ چاہے گا تو ہو سکتا ہے تو بسوشیل ہی ہے خان صاحب سے میں متاثر تھا اور ان کو میں فالو کرتا تھا اللہ کی مہربانی سے اچھا ہم آپ سے پوچھا چاہتے ہیں کہ اب تک آپ نے ماشاءاللہ بہت کچھ گایا اور گن کنایا بھی بہت اچھا اور یہ بتائیے کہ دنیا کے آدھے ممالک میں آپ نے اپنے فن کا مظہرہ کیا تو پاکستان کو کیسا پایا آپ نے علی صاحب کیا پانا ہے یہ سب اللہ کا اللہ کے حکم کے محتاج ہر چیز ہے جہاں جہاں آرٹس جاتا یا کوئی بھی آدمی جاتا یا پیرنس جا رہا ہے یا فرانس یا امریکہ اللہ پاک نے اس کے قدم لکھے ہوئے قرآن پاک میں سب مہدی صاحب بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے آپ کے ساتھ اب یہ بتائیے کہ آپ نے اس کو اپنے شوق بنایا ہوا ہے یا کوئی اس کو علی صاحب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ فیلڈ ہے یہ کام جو ہے یہ بلٹ میں شامل ہوتا میرے باپ بھی یہی کام کرتے تھے کمپوزر تھے کیلی ویجن میں گلزار پریمی صاحب اور میرے بھائی اللہ ان کو کروڑ جمتوں میں گھر دے میرے باپ تھے فلم سٹال ال بیلا اور اللہ کی مہربانی سے ہانی البیلا بھی کام کر رہا ہے مالک ان کو ترقی دے میرا رب اپنے نبی کے صدقے وہ نید والا آدمی ہے اور مالک نے اسی لیے اس کو عروج دیا ہے تو بس ایسی چل رہا ہے یہ پورے بلٹ میں کام ہے خان صاحب کو کسی نے پوچھا تھا میں ٹیلی ویجن کے اندر بیٹھا میرے موچہ بھی نہیں آئی تھی میں سرونڈل لے کے بیٹھا ہوا تھا ان کا پکڑ کے تو ایک کیپٹن صاحب آئی انہوں نے پوچھا کہ خان صاحب مجھے گانے کے شوق ہے مجھے کتنی دیر میں میں سنگر بن جاؤں گا انہوں نے بولا بھائی تم کہتو سنگر بننا ہے تم نے اس بات کو تین سو سال لگیں گے تین سو سال خان صاحب یہ کیسے یہ ایسے بھائی تم گاؤگے تم ریاض کرتے رہو گے چتنی عمر ہے تم مرجہ ہوگے پھر تمہارا بچہ آئے گا وہ بھی ریاض کرتا کرتا مرجہ گا پھر اس کا یہ بچہ ہوگا اس کو تھوڑا سا سن ملے گا یہ ایسے بات ہاں صاحب یہ بتائیے کہ اب تک جو ہے آپ نے ماشاءاللہ پلی بیک سنگنگ بھی کی فلموں کی بھی کیا اور آپ نے بہت کام کیا تو میڈم نور جہان کے ساتھ بھی آپ نے پرفارمیس کی ہے دوئٹ میں تو آپ نے پلی بیک سنگنگ بھی کی اور فلمی گانے بھی گائے آپ نے تو اب تک کتنے پرفارمیس کر چکے ہیں کتنے گانے گا چکے ہیں آپ کتنا آپ نے اپنے پن کے زریعہ اپنے آپ کو اپنے منوایا میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ میں اسطہ ہی پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے میں اور میڈم نور جہان نے ایک جگہ پہ یہ ایک انترہ اسطہ ہی تھوڑا سر گایا تھا یہ میری کمپوزیشن ہے میری شاعری ہے یہ آپ لائن زرہ سنیے گا مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ وہ شخص عشق بار گیا مجھے یقین ہے کہ وہ شخص عشق بار گیا مگر حیات میں ایک زہر سن اتار گیا مجھے یقین ہے جی خان صاحب یہ بتائیے کہ خبرناک پروگرام میں ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت گانے گائے اور راتر آپ نے فالو کیا مہندی سن خان صاحب ان کو بھی فالو کیا تو بہت آپ نے سولو بھی گائے اور آپ نے ڈوئٹ بھی گائے بہت پسند کیا گیا وہ پروگرام کون نہیں دیکھتا خبرناک کو اس کے ذریعے آپ کی بہت ایک اچھی پہچان بنی تو یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ مجھے اس پروگرام میں جانا ہے اور اس پروگرام میں اپنے فن کا روحہ منوانا ہے کون آپ کو لے کر گیا ایک پروگرام ہو رہا تھا وہاں پہ ڈیفینس میں تو وہاں پہ سب لوگ بڑے بڑے سٹار بھی بیٹھے ہوئے تھے آفتہ بھی گال صاحب بھی کیا ہوئے تھے پس وہاں پہ سنو انہوں نے تو انہوں نے مجھے گلا کہ بھائی ہمارے پروگرام میں شرکت کریں تو بھاس یہ میرے اللہ کا شیڈول تھا میرے اللہ نے مجھے وہاں بھی گوا دیا میر بانی ان کی ناظرین آپ نے دیکھا کہ مہندی سونخ خان صاحب کے شاگریتوں میں اسے سربل مہندی کا نام آتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے پاکستان فلم نسٹی کے مائناز آدھاکا تھیٹر فلم سے جن کا تعلق تھا حاجی البیلا صاحب ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور حانی البیلا کو جو آپ دیکھتے ہیں ان کے چچہ بھی ہیں اور اب ہم ان کو آخری فرمیش کریں گے کہ آخر میں وہ ہمیں کوئی پنجابی کا کوئی سنگیت تنائیں ذرا مزا آ جائے گا خان صاحب نے گایا تھا وہ پنجابی تھا کوشش کرتا ہوں میں آپ کو انترہ کوشش کرتا ہوں مین ملو تو مل پہتے مل پہتے مکڑا اک تے ویل دو شاہ ہو شاہ ہو شاہ تو ناظرین آپ نے دیکھا آج ہمارے مہمان تھے سرور مہدی صاحب ہمارے فرنکار میں موجود تھے تو آپ کا پروگرام کیسا لگا ہمارے فرنکار میں گاہے پا گاہے ہم آپ کو فرنکاروں سے ملواتے رہیں گے اور آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھنا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے چینل آلی جی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ آپ سبسکرائب کریں گے تو ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی سبسکرائب کے ساتھ ساتھ آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور اگر پروگرام آپ کو اچھا لگے تو شیئر بھی کر دیجئے گا تو اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان محمد نکلی کو دیجئے اجازت اللہ نکے پان اسلام علیکم